اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو الائچی کے صحت پر حیرت انگیز فوائد اور الائچی کی پاکستان میں کاشت پر انفرمیشن شیئر کروں گا ناظرین ویڈیو سے جڑے رہیے گا چھوٹی الائچی یا سب الائچی گھروں میں عام استعمال کی جاتی ہے اور یہ دنیا کے تقریباً تمام ملک میں پائی جاتی ہے اس کے استعمال سے زیاد پر بے شمار فوائد مرتب ہوتے ہیں چھوٹی الائچی کے استعمال سے زیاد پر آنے والے چند مصبت رات مندرجہ زیل ہیں موٹاپا کام اور پیٹ کی چرپی پگھلانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑا ہے جبکہ بڑا ہوا پیٹ شرمیدگی اور بہت سے بیماریوں کا بحث بنتا ہے موٹاپ اور پیٹ کام کرنے کے لیے بہت سے ورزشیں بھی ہیں لیکن ہر انسان کے لیے جم جانا یا ورزش کا وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا چھوٹی الائچی کا استعمال اگر پاکیت کیسے گیا جائے تو اس سے نہ صرف کمر پتلی ہوتی ہے بلکہ وزن میں بھی کمی آتی ہے ان کی کمی کے لیے الائچی کے بنیادی اعضاء میں آئرین کاپا اور غرف ویٹامین سی کے علاوہ ایسے ویٹامین موجود ہوتے ہیں جو کہ خون کے سرخلیات کی افضائش کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور آنیمیا کی اماری کا دیسی علاج ثابت ہوتے ہیں چھوٹی الائچی کا استعمال زیادہ تر میٹھی گزاؤں چائے یا کعوہ میں کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے میٹھی گزائیں خوش ریکہ ہو جاتی ہیں اور اسے پرائے راز کھانے سے موں سے آنے والے ناغوار سانسوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور سانس مہک ہوتی ہے بعض صبح کے کھاوے سے شون ہوتی ہے اور پھر ناشتے کھانے شام کی چائے راز کا کھانا اور پھر کھاوہ تک پہنچتی ہے سوچیں ان سب میں ایک جادوی چیز لازمی ہوتی ہے مگر کیا جی ننی سبز چائے جی جی میں بات کر رہا ہوں ننی سی سبز لہچی کی ڈیار ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے التماس کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیٹیوز تک سب سے پہلے پہنچ سکیں بارے سغیر کی تاریخ دیکھئے تو جہاں فن و تعمیر نے دنیا کو اپنی جانے وراغب کیا وہیں دستر خان پر موجود طرح طرح کے لذیذ خانوں نے بھی اپنا لوحہ منوایا آپ چاہے پیش کریں مہمانوں کو یکھیر بریانی بنائیں یا پھر سن حلوہ مہمان کھاوے کا دل ہو یا میٹھے مشروع کا سبز لہچی کا جادو ہر چیز میں ساتھ چڑھ کر بولتا رہا ہے اور آج بھی ہمارے بورچی خانے اس جدوئی مثالے کے بینہ دور ہیں 2021 میں اس وقت سبز لہچی مکمل سیلیبلیٹی کا روح دارے مارکٹ میں موجود ہے مگر ہاتھ کمی لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی اسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمت ہے پاکستان میں اس وقت مختلف اتار چڑھاؤ جو پہلے زیادہ تر ڈالر یا سونیک قیمتیں میں ہوا کرتا تھا آج سبز لہچی تینہ سو پانویں روپے کے لوگ حساب سے فروغت ہو رہے ہیں اس ننے جدوئی مثالے کے کھوج میں جب ادھر ادھر برابطے کیے تو ملوم ہوا کہ ہم تو اس کے قاتل خود کفیل نہیں بلکہ خوف زدہ ہیں کیونکہ یہ ننہ مثالہ کافی نازو نغرے میں پلتا ہے ellas سبز لہچی کا بہت محنت کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے زمین میں لگایا جاتا ہے یہاں بھی یہ ننی علاچے بہت باؤٰ او طاقے ہوئی ہے جی بالکل جی جی جیسے علاچی کے چاہے پیتے ہوئے shape شہری اور عدب سے مطلقہ کتاب پڑھنے یہ کہا پیتے ہو روباب سننے کا اپنا لطف ہے بلکل اسی طرح سبزلائچی کے پلنے پھولنے میں بھی بہت سازگار محول چاہیے جس سے رومانوی محول کہا جاتا ہے جون جولائی کا مہینہ تو مگر پادلوں میں ٹھکا ہوا دندلہ اور خواب پیدہ سا سبزلائچی کے فصل کی پرپور افزہش کے لیے ایسا علاقہ بہترین مانا جاتا ہے جہاں بارش کی مقدار پندرہ سو میلی میٹر سے پچیس سو میلی میٹر تک ہوتی ہو اور درجہ حرارت پندرہ سے پینتیس ڈگری سنٹیگری ایٹ کے درمیان ہو ایسے علاقے پاکستان میں بے شمار ہیں جہاں سبزلائچی کی افزہش کی جاسکے سبزلائچی انٹری ڈپریسنٹ صلاحیت رکھتی آئے اس کا آدھا چمچ پولڈر دن میں دو یا تین بار کھانے سے ڈپریشن سٹیس اور دماغی اور نفسیاتی امراض میں سکون ملتا ہے ہائی بلڈ پریشر امراض قلب میں معامل سبزلائچی میں مگنیشیم پوٹاشیم اور کیلشم سے برپور ہوتی ہے اسے خون کے الیکٹرولائٹس کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے الائچی کا استعمال خون کے ترسیل کی عمل کو بہتر بناتی ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار دا کرتی ہے زریلے مادوں کی اخراج کے لیے الائچی اپنے ڈی ٹاکسن کی عمل سے جسم کے زریلے اور فاسد مادوں ختم کرتی ہے سبزلائچی متدد امراض حتی کے کینسر جیسے موز مرز سے بچاتی ہے یہ نظام حتمہ کو بھی بہتر بناتی ہے موہ کی بدبو کی ایک بڑی وجہ نظام نظام کی خرابی ہوتی ہے پسینے کی بدبو دور کرے سبزلائچی کا صفوب آدھا چمچ صبح نیار موہ سلسل استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو خوشپو میں بدل دیتی ہے تاثیر تھنڈی ہونے کے سبب گرمیوں کے اس کے استعمال سے انسان خود کو تروتازہ اور ہلکہ محسوس کرتا ہے سبزلائچی بہترین انٹی کینسر انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری خصوصیات کی حمل ہے پاکستان میں سبزلائچی کا تجربہ اب تک بہت کامیاب نہیں ہو سکا شاید اس کی بہت بڑی وجہ حکومتی سطح پر اس حوالے سے اقدامات کا نہ ہونا یعنی حکومتی ادم دلچسپی ہے جبکہ کاشتکاروں کے مطابق چاول کی فصل میں دیکھی جانے والی واضح کمی کی سب سے بڑی وجہ اس پر ہونے والی محنت ہے اور مسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی غیر متوقع کے بارشیں بیفصل کو شدید نقصان پچاتی ہیں جس کی وجہ سے چھوٹا کاشتکار ایسی فصل لگانے سے پرہیز کرتا ہے جیسے اس کا خرچہ بھی نہ ہو سکی اس لئے سب زلائچی چاول کی فصل سے زیادہ محنت ہونا خارج مانگتی ہے آپ 6 کلو گرام سب زلائچی کے فصل اگائیں تو اس سے تیار فصل تقریباً 1 کلو گرام ملے گی اور اس کے لئے مزدور کا بندوباس تلیدہ کرنا پڑتا ہے اس لئے پنجاب کا چھوٹا کاشتکار ایسی فصل اگانے کو ترجیح نہیں دیتا پاکستان میں سب زلائچی بھارت سری لنکا اور نیپال سے مگوا جاتی ہے اس کی درامت کے حوالے سے بھی آداد و شمار قدر مبھام ہے لیکن پاکستان میں خیر خیبر پختونخواہ سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک کوئی بھی کار اب سب زلائچی کے بغیر نہیں ملے گا اسے کاشت کرنا بہت میند طلب کام ہے مگر یہ جدو زلائچی اتنی ہی منافع بخش بھی ہوتی ہے اپنے مالک کے لئے یعنی اگر آپ بڑے پیمانے پر اس کی کاشت کر رہے ہیں تو آپ ایک اگر علاجچی کے کھیس سے تقریباً نوے ہزار روپے تک منافع کما سکتے تو ادھار محبت کے لئے محبوب خود کو یا محب کو بھی علاجچی سے تشبیح دینے فخر محسوس کرتا ہے اس لئے خوشبو اور زیکے کی اس جدوی چیز کو جلدہ جلدہ ہمیں اپنے دستر میں کرنے کی صحیح شروع کرنی چاہیے کہ ہم خوانے کے ذیکے سے لے کر کھاوی کے خوشبو تک میں اس کے نہ ہونے کو بہ آسانی محسوس کر سکتے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے بہت حافظ